اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیا آئلیں بے آپ لوگوں کے اچھا ہم لوگ بات کر رہے تھے کل ہم نے نویز کوارڈنیشن کی بات پوری کی تھی اور آج میں نے آپ سے بات کیا ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے انڈوکرین سسٹم کی تو پھر آئیے ٹائم کو دائے کریں انڈوکرین سسٹم شروع کرتے ہیں اچھا ہم انڈوکرین سسٹم کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو کچھ بیسک سوز کی سمجھاؤں گا ہم انڈوکرین سسٹم ہم اس کے بات کریں گے تو ہمیں چیت بہتر تریقے سمجھ آئے گی تو دیکھیں جب ہم دیکھتے ہیں انڈوکرین سسٹم کو تو what is an انڈوکرین سسٹم is a system of انڈوکرین گلینڈ and hormones تو ہمیں سب سے پہلے انڈوکرین گلینڈ کو سمجھنا ہے اور انڈوکرین گلینڈ کو سمجھنے سے پہلے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے گلینڈ کی گلینڈ ٹھیک تو پیٹا what is گلینڈ گلینڈ is an organ which secrete something گلینڈ کیا ہوتا ہے an organ an organ which secrete something کوئی بھی ایسا organ جو کچھ secrete کرتا ہو جو کچھ release کرتا ہو اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم گلینڈ بولتے ہیں تو یہ بات آپ یاد رکھیں تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ گلینڈ کیا ہے گلینڈ is an organ which secrete something تو یہ ایک organ ہے جو کچھ secrete کرتا ہے اب کیا مطلب ہو Ohено باق کے اس کو دورہ سمجھنے کوئی بھی کیجہ کرتے ہیں اوکے تو میں آپ سمجھا رہو ہوں بیٹا گلینڈ کیا ہے گلینڈ is an organ which secrete something تو یہ ایک اورگن ہے جو کچھ سیکریٹ کرتا ہے اب یہ کچھ کیا ہو سکتا ہے کچھ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا اچھا اب دیکھیں اب میں کیا کروں گا میں آپ کے سامنے دو ڈائیگرام بناوں گا اور دو ڈائیگرام جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو میجر دو انٹ گلینڈ ہیں ان کا فرق سمجھ آ جائے گا ایک بات یاد رکھئے کہا گا جو بیسک ٹائپ ہیں گلینڈ کی وہ بہت ساری ہیں گلینڈ جو ہوتے ہیں مگر ہمیں صرف دو کی بات کرنی ہے تو دیکھیں میں دونوں آپ کو سمجھ رہتا ہوں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی دیکھئے پہلا دیکھئے یہ آپ کا لیور ہے یہ آپ کا لیور ہے لیور نے بنائی بائل ٹھیک ہے آپ نے بڑھائے جیسی اس نے بائل بنائی اس نے یہ بائل دیکھ اس کو ایک ڈکٹ کو یہ ڈکٹ اس کو لے کے آئی اب چونکہ یہ ڈکٹ بائل کو لے کے آ رہی ہے تو آپ نے اس کا نام رکھ دیا بائل ڈکٹ بائل ڈکٹ اور یہ تھوڑا سا نارٹ بکلی صحیح نہیں ہے مگر مجھے تو آپ کو سمجھا رہا ہے اس لیے میں کوئی ایسے بنا لوں اور اس کے بعد یہ جو ڈکٹ ہے یہ جا کے اوپن ہو گئی دیوڈینم کے اندر آپ کی انٹرسٹینگ کے اندر ہے تو یہ آپ کا ڈیوڈینم ہے ڈیوڈینم یہ کیا ہے ہمارا یہ ہمارا ڈیوڈینم ہے جو کیا آپ کو پتہ ہے ہماری انٹرسٹینگ کے پارٹ تو ایک تو چیز آپ کو یہ نظر آ گئی کہ بائل بنی بائل بن کے اس بائل ڈکٹ کے در یہ فلو کرتی ہوئی فلو کرتی ہوئی فلو کرتی ہوئی گئی اور جا کے ڈیوڈینم کے بات چلے گئی ایک تو چیز یہ ہو گئی دوسری چیز در دیکھئے گئی تو یہ میں لکے لگلتا ہوں ایسے تو ایک کیس سینریو یہ ہو گیا دوسرا کیس سینریو کیا ہوا کہ یہ رہا آپ کے پاس ایک سیل یہ رہا آپ کے پاس ایک اور سیل یہ رہا آپ کے پاس ایک اور سیل یہ رہا آپ کے پاس ایک اور سیل چلیں دو سیل دو میں اور بنا لگا ہوں یہ رہا آپ پاس ایک اور سیل اور یہ رہا آپ پاس ایک اور سیل اب ان سیلز کے درمیان میں یہاں پر اس جنہ پر ایک بلیڈ ویسل جا رہی ہے ایک بلیڈ ویسل جاری یہ بلیڈ ویسل جاری ہے تو this is your blood vessel this is your blood vessel ٹھیک ہے اب کیا ہوا جی اب ہوا یہ کہ اس گلائنڈ نے کوئی پروڈکٹ بنایا پروڈکٹ بنا کے ڈیریک کھاں ڈال دیا بلیڈ میں اس نے بھی پروڈکٹ بنایا ہے ڈیریک کھاں ڈال دیا بلیڈ میں اس نے بھی پروڈکٹ بنایا ہے بلیڈ میں انٹر کر دیا اس نے بھی کر دیا اس نے بھی کر دیا اور اس نے بھی کر دیا اب جب آپ ان دونوں ڈائیگرام کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک فنڈمنٹل فرق سمجھ آ رہا ہے کلیفر سمجھ آ رہا ہے کہ دونوں صورتوں میں گلینڈ نے جو سیکریشن بنائی یہاں پر گلینڈ کون ہے لیور یہاں پر گلینڈ کون ہے لیور ہے تو یہاں پر گلینڈ لیور ہے کیونکہ یہ سیکریڈ کر رہا ہے باہل کو اور یہاں پر گلینڈ کون ہے یہاں پر گلینڈ یہ سیلز ہیں جو کہ سیکریڈ کر رہے ہیں اپنی پروڈک کو تو اب لیور نے اپنی پروڈک بنائی اور پروڈک بنا کے اس ڈکٹ کے ذریعے ڈیوڈینم تا پہنچائی ڈکٹ کے ذریعے پہنچائی ان سیلز نے اپنی پروڈک بنائی اور ڈائریک بلیڈ میں ڈال دی کسی ڈکٹ کے بغیر تو یہ جو دو فرق آپ نے سمجھے یہ گلینڈ کو دو بیسک ٹائپ میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو two main types تو گلینڈ کی دو main types ہوتی ہیں اور وہ دو main types کون کون تھی ہوتی ہیں اس کو ہم کہہ دیتے ہیں type 1 اس کو ہم کہہ دیتے ہیں type 1 اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں type 2 ٹھیک ہے یہ بھالا جو گلینڈ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں exocrine glands کیا کہتے ہیں ان کو exocrine glands اور یہ کون سے گلینڈ ہوتا ہے میں اس کو لکھتا ہوں ڈیوڈینم میں مٹا دیتا ہوں آپ کی اجازت سے یہ ڈیوڈینم میں نے مٹا دیا اب آپ یاد رکھئے گا کہ یہ دیوڈینم ہے بلکہ یاد کو رکھئے گا یہ لیجی یہاں لکھ دیتا ہوں دیوڈینم ٹھیک ہے تو ایگزوکرین گلینڈ یہ کیا کرتے ہیں they have a duct to transport their product یا their secretion کہ لیں تو اور اچھا ہو جائے گا تو گلینڈ بھی آپ کو یاد رہیں گے secretion مراتے ہیں تو ایگزوکرین گلینڈ کے پاس کیا ہوتی ہے duct ہوتی ہے اور وہ duct سے کیا کرتے ہیں transport کرتے تھے اپنی secretion کو جہاں transport کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہو اس والے گلینڈ کو اس سینریو کو تو اس کو ہم کہتے ہیں جہاں لکھتا ہوں تاکہ آپ کو نظر بھی ہے اس جنگہ پر اس کو ہم کہتے ہیں endocrine gland endocrine gland اس کو ہم کیا کہتے ہیں بچوں اس کو ہم کہتے ہیں endocrine gland اور آپ یاد کر لیجئے اور یہ بات آپ نے بھولنے نہیں ہے کہ endocrine gland are also called duct less glands duct less glands but duct نہیں ہوتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں they release their secretion they release their secretion their secretion in blood in blood directly تو یہ کیا کرتے ہیں کہ directly جو ان کی secretion ہوتی ہے اس کو blood میں ڈالتا ہے اچھا اچھا سوری ہے تو یہ کیا کرتے ہیں یہ جو اپنی secretion ہوتی ہے اس کو direct جو ہے وہ blood کے اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ secretion جو ہے جہاں پہنچ دیئے blood کے ذریعے وہاں مہن جاہا تو فرق سمجھ آیا یہاں پر جو transportation ہو رہی ہے اس جنگہ پر جو transportation ہو رہی ہے یہ blood کے ذریعے ہو رہی ہے اور یہاں پر جو transportation ہو رہی ہے وہ duct کے ذریعے ہو رہی ہے تو یہ fundamental فرق آپ کو سمجھ آگیا ہے تو یہ gland اور gland کی دو types hopefully آپ کو سمجھ آگئے ہوں گی اب ہم اس کو مٹاتے ہیں اور مٹا کے ذرا endocrine gland کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو endocrine glands کی basic بتاؤں گا ساری اور basic بتا کے میں آپ کو اس کا mechanism سمجھاؤں گا کہ کیسے کام کرتے ہیں تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کس کی ہم لوگ بات کر رہے تھے endocrine endocrine glands کی تو اب endocrine gland انہوں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ duct less glands ہوتے ہیں یہ اپنی secretion بناتے ہیں اور secretion کو blood کے اندر ڈال دیتے ہیں پھر blood ان کو transport کرتا ہے جہاں بھی ان کو جانا ہوتا ہے یہ بات clear ہو گئی نا اب ایک بات دیکھو سمجھو یاد کر لو the product of endocrine glands تو the product یا secretion of endocrine glands secretion of endocrine gland endocrine gland are called اچھا is called hormone is called hormone اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں hormone اب دیکھو مذہب بات ہے کیا ہے مذہب بات یہ ہے کہ یہ جو word ہے نا hormone یہ بنا ہے ایک گریک word ایک گریک word horma سے اور horma کا مطلب کیا ہوتا ہے تو stimulate کسی کو جھنجھوڑ دینا کسی کو جھنجھوڑ دینا کیا مطلب وہ اب میں تمہیں سمجھاتا ہوں جھنجھوڑنے سے مراد کیا ہوتی ہے ایک منہ پہ جھنجھوڑا ہے ایک منہ پہ جھنجھوڑا ہے یہ ہمیں آپ کے کام کا حد میں ملاوا ہے دیکھیں لیٹ سپوز ایسے کھڑو جاؤ سیجھے لیٹ سپوز کہ شویب سو رہے ہیں اور ان کی مدر آتی ہیں ان کو پیار سے اٹھاتی ہیں اس طرح ان کے سر پر ہاتھ پھڑتی ہیں اور انہوں کہتے ہیں شویب اٹھ جاؤ صبح کام پہ جانا ہے ایک تو اٹھانا یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کو تاز دیا جائے ان کے کسی دوست کو وہ آئے ان کو پکڑے اور اس طریقے سے ہلا ہلا کے اور ان کو جگہ آئے ٹھیک ہے بس سیں کیوں تو یہ جو ہم نے ان کو ہلا ہلا کے جگہ آیا ہے نا اس کو کہتے ہیں اسٹیومیلیٹ کرنا جھنجھوڑ دینا یعنی کوئی سو رہا ہو اس کا گرمان پکڑے ہلا دیں آپ اس کو تو یہ جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیومیلیٹ کرنا تو یہ ہرمون یہ کام کرتے ہیں یہ کسی آرگن کے پاک پہنچتے ہیں وہ آرگن گھوڑے گھدے سب بھیج کے سویا وہ ہوتا ہے یہ جاتے ہیں جا کے اس کو اسٹیومیلیٹ کرتے تھے وہ ایک دن ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے چھیک ہو گیا یہ اصطر ہوتا ہے اچھا چونکہ اینڈوکرین گلینڈز ہارمون ریلیز کروا کے سارا کام کرواتے ہیں نا تو ہم تھوڑی سی ڈسکیشن تھوڑی سی بات ذرا ہارمونز کی بھی کل لیتے ہیں تو ہم تھوڑی سی ڈسکیشن تھوڑی سی ہم لوگ بات جو ہے وہ ہارمونز کی بھی کل لیتے ہیں ٹھیک ہے تو what are ہارمونز ہارمونز are products of products of endocrine glands یہ ہمارے جو endocrine glands ہیں ان کی product ہیں وہ ان کو بناتے ہیں جب ہم ہارمونز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ہارمونز ہیں یہ distribute ہوتے ہیں blood کے ذری تو they distributed by blood یہ blood کے ذری distribute ہوتے ہیں blood کے ذری پوری body پھیل جاتے ہیں یہ stimulate کرتے ہیں stimulate تو نہیں بہتر ہے میں لگوں word استعمال کروں یہ act کرتے ہیں act on their target cells یہ اپنے target cells کے اوپر air کرتے ہیں ٹھیک ہے اور target cells کو کیسے پہشانیں گے ابھی ہم اس کی بات کرتے ہیں یہ بہت important اور یاد رہے جتنے بھی ہارمونز ہوتے ہیں یہ سب organic molecules ہوتے ہیں تو ہارمونز ہار ہارمونز ہار آرمونز آرگینک molecules آرگینک molecules آف ڈیفرنٹ سائز آف ڈیفرنٹ سائز تو کسی کے سائز چھوٹا ہوتا ہے کسی kap بڑا ہوتا ہے کسی کا molecular weight کم ہوتا ہے کسی کا molecular weight زیادہ ہوتا ہے تو طیگ گرتا ہے different chn Shit ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہارمونز ٹھیک ہے جب ہم ہارمونز کو دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہارمونز کو چند فنڈامنٹل کٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اور وہ کٹیگریز کون کونسی ہیں تو ہارمونز ہارمونز آر ڈیوائیڈیڈ انٹو ڈیوائیڈ انٹو فالوئنگ کٹیگریز تو کچھ کٹیگریز ہیں جن کے اندر ہارمونز کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اور یہ آپ نے سنی بھی ہیں آپ کو آتی بھی ہیں مثال کی طور پر پہلی جو کٹیگری ہے پہلی کٹیگری ان کو ہم کہتے ہیں کٹی کول امائنز کٹی کول امائنز اب دیکھو میری بات سنو اس کے نام پہ غور کرو کٹی کول چھوڑ دو یا آپ کی لیبلز اوپر ہے امائن یاد کرو امائنو ایسیڈ یعنی یہ امائنو ایسیڈ سے بنے ہوئے ہرمون ہوتے ہیں تو آپ کے جو ایڈرینلین اور نور ایڈرینلین دو ہرمونیں جو کٹی کول امائن ہے تو یہ بات ہو رہی ہے ایڈرینلین اور نور ایڈرینلین کی ایڈرینلین رنور ایڈرینلین ان کی بات ہو رہی چھیک ہو گیاrozی دوسرے جو ہرمون ہوتے ہیں وہ امائنو ایسیڈ ڈیرپیٹیوز ہوتے ہیں تو امائنو ایسیڈ ڈیرپیٹیوز جو ایڈرپیٹیوز فرمائن ایسیڈ سے بنے ہو ہوتے ہیں جیسے آپ نے اپنے نام carrot تھائیرگزن کا تھائیرگزن کون سا ہرمون ہے تھائیرائیڈ کا ہرمون ہے اس میں آئیوڈین ہوتا ہے اب وہ آمائنر اسیٹ سے بنائے ہیں بٹ اس میں آئیوڈین ایڈیشنل ہے آئیوڈین آپ کو پتائے آمائنر اسیٹ میں نہیں ہوتی تو فار اگزیمپل تھائیرگزن تھائیرگزن کنٹین آئیوڈین دیٹیل میں بات کریں گے اس کی بہت یہ بہت ہی مدیک اور بہت ہی کام کا ہرمون ہے نمبر ثری آپ کے پاس اسٹیروائڈ ہرمون وہ ہرمون جو کہ کالیسترول سے ڈرائیوڈ ہوتے ہیں تو اسٹیروائڈ ہرمون اسٹیروائڈ ہرمون تو آپ کے پاس جو آپ کے سیکس ہرمون ہوتے ہیں آپ کو یاد ہے نا میں نے آپ سے ایک دفعہ بات کی تھی کہ وائے مل در مل دن فیمیل در فیمیل تو مرد مرد کیوں ہوتے ہیں اور خواتین پاس female sex hormone ہوتا ہے اس کواللہ histogen تو یہ جو تیسٹروسٹرین اور histogen ہیں یہ دونوں steroid hormones ہیں تو دیار ڈیرائیوڈ فروم ڈیرائیوڈ فروم کولیسٹرول یہ کولیسٹرول تھا بنے بہتے ہیں اور ہمارے پاس دو ہمارے ہندوکرائی گلینڈ ایسے ہوتے ہیں جن کے جو hormون ہوتے ہیں وہ steroid hormone ہوتے ہیں اور وہ کون کون تھے ہیں ان میں سے جو ایک ہی ہمارا وہ کون تھا ہے وہ ہمیں نبتہ ہے ہمارے sex hormone ہے اور جو دوسرے والے ہمارے وہ کون سے ہیں ہمارے وہ ہمارے adrenal cortex کے hormون ہیں ڈیٹیل میں بات کریں گے ان کے چو سا جو گروپ ہے ہرمون کا جو کی مین ان کا گروپ ہے اور میں نے دیکھو مذہب کے بعد سب سے آخر میں سکو لکھا ہے حالانکہ سب سے پہلے لکھنا چاہیئے تھا وہ ہیں protein hormones یعنی یہ وہ hormون ہیں جو منسٹرول کیے پروٹین کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس کون سے hormون ہیں جیسے ہمارے میڈ اپ آف امائنو ایسریٹس تو یہ امائنو ایسریٹس کے بنے ہوئے ہارمون ہمارے پاس موجود ہیں تو اس طرح بہت سارے ہارمون کی کڑے گئی تو بہت سارے ہارمون کی کلاسیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ میں نے اس کی جو بات کرتا ہوں اب میں آپ سے بات کروں گا کہ ہارمون اپنے ٹارگٹ سیل کو پہچانتے کیسے ہیں نمبر ون نمبر ٹو ہم یہ دیکھیں گے ڈیفرنٹ ہارمون کام کس طرح سے کرتے ہیں نی جب وہ سیل پہنچ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دھیان رکھیے گا اب ہم نے بات کرنی ہے کہ ہارمونز آئیڈینٹی فائے آئیڈینٹی فائے دیر ٹارگٹ سیلز اب ہم نے بات کرنی ہے کہ ہارمونز اپنے ٹارگٹ سیلز کو پہچانتے کیسے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھو ہم نے ابھی بات کی کہ ہارمون کس کے لئے ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں بلیڈ کے ذریعے اور بلیڈ تو پوری بڈی میں جا رہا ہے نا تو ہارمونز کو کیا پتا ہے کہ ہم کی ٹارگٹ سائیڈ کونسی ہے تو اب ہمیں ذرا اس کو سمجھنے اور اس کی بات کرنی ہے دیکھو میری بات سنو میں ایک ہارمون کی بات کرتا ہوں یہ محطان کے نام ہے تھائرویڈ تھائرویڈ اسٹیمیولیٹنگ ہارمون اسٹیمیولیٹنگ ہارمون دھیان سے آپ نے یہ بات سننی ہے تو میں ہارمون کی بات کر رہا ہوں کے نام ہے تھائرویڈ اسٹیمیولیٹنگ ہارمون یعنی TSH اب یہ ہرمون کون بناتا ہے گلینڈ ہے ہماری بڑی کا پچھوٹی بناتا ہے پچھوٹی بنا کے اس کو بلڈ میں ڈال دیتا ہے اور یہ بلڈ میں جب جاتا ہے تو یہ تھائروائیڈ گلینڈ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اب آپ نے یہ بات یار رکھنی ہے بلڈ تو پوری بڑی میں جا رہا ہے تھائروائیڈ گلینڈ کہا ہے نیک میں اس جنگہ پر ہے تھائروائیڈ تو یہاں پر ہے اب بلڈ تو ہاتھوں میں بھی جا رہا ہے سر میں بھی جا رہا ہے آنکھوں میں بھی جا رہا ہے سینے میں بھی جا رہا ہے پیٹ میں ابڈامن میں بھی جا رہا ہے لوہر لیم میں ٹانگوں میں بھی جا رہا ہے بلڈ تو ہر جنگہ جا رہا ہے بلڈ جو تی اے سے چھے جو تھائروائیڈ سٹیمیلیٹنگ ہارمون ہے وہ صرف تھائروائیڈ کو ہی کیوں سٹیمیلیٹ کر رہا ہے باقی کسی سیل کو شمیلیٹ کیوں نہیں کر رہا اس کا جواب بہت آسان ہے دیکھئے میری باس تنین let's suppose کہ یہ میں نے ایک سیل بنایا کس کا تھائروائیڈ کا اور یہ میں نے ایک سیل بنا لیا آپ کے let's suppose پینگریاس کا فرض کریں کہ یہ پینگریاس کا سیل ہے یہ پینگریاس کا سیل ہے اور let's suppose کہ یہ تھائروائیڈ کا سیل ہے یہ تھائروائیڈ کا سیل صحیح اب ہوگا گیا جو تھائروائیڈ کے سیل ہوں گے ان کے اوپر ایک اسپیسیفک ریسیپٹر موجود ہوگا ایک اسپیسیفک ریسیپٹر موجود ہوگا جو کہ ریسیف کرے گا کس کو ٹی ایس ایچ کو جبکہ پینگریاس کے پاس یہ ریسیپٹر موجود نہیں ہوگا نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہارمون گھونتا وہ آئے گا let's suppose کہ یہ آپ کا ہارمون تھا let's suppose کہ آپ کا ہارمون ہے safe for example یہ ٹی ایس ایچ ہے thyroid stimulating hormone تو جب یہ گھومتا وہ آیا جب یہ اس کے پاس آیا تو اس کے پاس ریسیپٹر ہیں یہ یہاں آکے اڈیج ہوگا اور اس کو اسٹیمیلیٹ کرے گا مگر جب یہ گھومتا وہ یہاں پہنچے گا تو چونکہ اس کے پاس ریسیپٹر نہیں ہے یہ اس سے اڈیج نہیں ہوگا اور آگے چلا جائے گا جب اڈیج نہیں ہوگا تو کیا اس کو اسٹیمیلیٹ کرے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو بیٹا یہ بات آپ نے سمجھی کہ جو ہارمون ہوتے ہیں وہ اپنے target cells کو identify کرتے ہیں by the help of surface receptors تو اس کو لکھ لیجئے تو how hormones identify their target cells through surface through surface receptors یاد کر لیجئے اس بات کو تو ہارمون اپنے cells کو target cells کو کسے identify کرتے ہیں ان کی ریسیپٹر کی مدد سے اور یاد کر لو جب بھی ہم بات کرتے ہیں cell کی surface کی تو we are actually talking about cell membrane تو receptor آپ کو بتاں نا receptor protein cell membrane کے اندر ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آگئے آپ لوگوں کو تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہارمون اپنے target cell کو کس طرح کی identify کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے کہ ہارمون جب target cell تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ کام کیسے کرتے ہیں بہت important ہے یہ جب میں نے آپ کے ساتھ کلاسے شروع کی تھی تو میں نے آپ کو biological molecule دور cell membrane کروائے تھے آپ کو یاد ہوگا وہاں پر میں نے آپ کو cell کی selective permeability کا concept بتایا تھا یعنی جو cell membrane ہوتی ہے وہ selectively permeable ہوتی ہے اور میں نے کو سمجھایا تھا کہ یہ کس پہ جیسے possible ہوا یہ possible ہوا phospholipid baleo کی presence کی ہوئے جیسے چھیک میں نے آپ بتایا تھا کہ water soluble chine cell membrane کو cross نہیں کر سکتی یاد ہے نا اب دیکھئی اور بہت دھیان سے آپ نے دیکھنا ہے اب دیکھیں ہوگا کیا let's suppose یہ ایک cell membrane ہے let's suppose یہ cell membrane ہے let's suppose یہ cell membrane ہے میں اس کو cm لگ دیتا ہوں cm is for cell membrane اور اب آپ یہ بات سمجھ رہو کہ اس کے اندر اس کے سائٹ بلا سمجھ ہوگا یہ اس کے نیوکلیس ہے اور یہ نیوکلیس کے اندر اس دی این ہے let's suppose اب ہوگا کیا بہت دھیان دے بات سمجھ ہے شوی بلا لیں اب ہوگا کیا بہت دھیان سمجھ ہے اور بات کیا دھیان دے دیکھئے اب دیں ہوگا ہوگا یہ ہے کہ let's suppose کوئی protein hormone آپ کو آگیا say for example یہ insulin ہے say for example یہ insulin ہے say for example یہ insulin ہے اب insulin is a protein جب یہ protein water soluble hormone ہے اب اگر insulin water soluble hormone ہے تو جیسے ہی cell membrane کے پاس جائے گا cell membrane اس کو repel کرے گی cell membrane اس کو بھگا گی cell membrane اس کو اندر نہیں جانے دے گی کیونکہ cell membrane water soluble چیزوں کو اپنے اندر اندر نہیں ہونے دیتی ہے مجبوری میں ادھر مدد لے گا ایک receptor protein کی اور اس receptor protein سے آکے اپنے آپ کو ađیج کر لے گا اندر تو جانی سکتا ہے اندر جانی سکتا ہے تو یہ receptor protein سے اپنے آپ کو ađیج کر لیے receptor protein سے اپنے آپ کو ađیج کر لیے اچھا آپ دیکھو مثلہ یہ hormone جتنے بھی ہوتے ہیں وہ cell کے metabolism کو alter کرتے ہیں cell کے metabolism کو alter کرنے کے لیے cell کے اندر جانا پڑے گا اب یہ تو اندر جائی نہیں پڑے اب یہ کیا کرے گا اب یہ مدد لے گا ایک enzyme سے جو receptor protein کے ساتھ لگا ہے اور یہ میں ایک enzyme آپ کو ایج adenylate cyclase کا کس کے نام دیتے تھے adenylate cyclase کا جیسے ہی hormone protein hormone آگے ایڈائج ہوتا ہے receptor سے adenylate cyclase activate جاتا ہے یہ ATP کو convert کرتا ہے ایک دوسرے molecule کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں cyclic AMP اب یہ cyclic AMP جائے گا اور جا کے cell سے وہ کام کروائے گا جو یہ hormone کروانا چاہتا ہے یہ کام کتنے حصتوں میں complete ہوا پہلا حصہ پہلا حصہ insulin خود دوسرا حصہ cyclic AMP یہ ایکٹ کرے گا as first messenger کے first messenger کے طور پہ کام کرے گا first messenger کے طور پہ اور یہ cyclic AMP ہے یہ second messenger کے ثرو کام کرے گا یہ second messenger کے ثرو کام کرے گا تو first messenger and second messenger یہ بات سمجھ آگئی تو second messenger system آپ کو ملتا ہے protein hormones کے ساتھ amino acid derivatives کے ساتھ اور catechol amino acids ساتھ یعنی وہ hormones جو protein یا minority بنے ہوں گے water soluble ہوں گے سیل membrane ڈواس نہیں کر سکیں گے اور وہ مجبوری میں بیچارے second messenger system کی مدد دیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب دوسرا جو کیس ہے جو دوسری category ہے وہ تو cortisol کیا ہے یہ steroid hormone اور steroid آپ پتہ نا lipid ہوتے ہیں اور ہم نے کیا بات کی تھی lipids lipids salib ہوتے ہیں تو یہ cortisol بڑے مذہ سے cell membrane کو cross کرتا ہوا چلا جائے گا cell کے اندر اندر جا کے receptor کی مذہر لے لے نہ لے ڈیریک چلا جائے کام دی اینے کے پاس اور ڈیریک جا کے اپنا کام کر والے تو دیکھیں یہاں پر کیا ہوا یہاں پر اس کو cell membrane میں ریسیپٹ کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ یہاں پر جو فاسفو lipid بائی لے لے رہے چونکہ خود lipid ہے تو یہ بڑے مزے سے اس کو cross کرتا سنجھے سسٹم کی مدد لیں گے اور اگر یہ cortizol یا steroid hormون ہے تو یہ ڈیریک جو ہے وصائد بلا میں جا کے سار اپنا کام کر لیں گے اس طرح